بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نیا دن نئی امید نئے جوش نئی جذبے نئی ریسی بھی اور نئے ذائقے کے ساتھ علیف کچن میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ولید رضا میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اپنی بہتی خوبصورت سی بہتی پیاری سی لائف کو بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے ویل علیف کچن میں آج ہم لوگ کیا بنانے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل علیف کچن سبسکرائب نہیں کیا اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ میرے جتنی بھی لیٹس ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم علیف کچن میں کیا بنانے جا رہے ہیں تو آج ہم لوگ علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی زبردست ریسپی اور اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ کافی لوگوں نے مجھ سے کی تھی تو آج ہم لوگ علیف کچن میں بنائیں گے ایک ایسا مسالہ کہ جو ایک دفعہ آپ لوگ بنا کے رکھ لوگے تو جتنا بھی فاص فود کی ریسپیز ہیں آپ لوگ اس سے بنا سکتے ہیں تو یہ مسالہ بنائیں اور آپ لوگ ایکسپرٹ ہو جائیں زنگر بنانے میں شوارما بنانے میں پیزا برگر بنانے میں یا پیزا بنانے میں تو یہ ایک مسالہ ہے جس سے آپ لوگ فاس فوڈ کی ہر آئیٹم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں انگریڈیٹس کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مسالہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے پیچھتر گرام یعنی کہ سیونٹی فائیگ گرام میرے پاس جو ہے وہ لال کٹی ہوئی میرچ ہے پچاس گرام میرے پاس لال میرچ پاورڈر ہے اور نمک ہے میرے پاس پچاس گرام یہاں پہ لیسن پاورڈر ہے میرے پاس دس گرام ادرک پاورڈر ہے پانچ گرام تکہ مسالہ کسی بھی اچھے برینڈ کا لے لیجئے پندرہ گرام یہاں پہ میرے پاس زیرہ ہے عمومن اس میں جو ہے وہ زیرہ پاورڈر جاتا ہے تو ابھی میرے پاس زیرہ ہے تو یہ میں اس میں ایڈ کروں گا دس درام اس کے علاوہ دھنیا پاودر ہے میرے پاس یہاں پہ پانچ گرام چائنیز نمک ہے یہاں پہ میرے پاس پندرہ گرام اگر آپ کو چائنیز نمک نہیں ملتا یا آپ لوگ چائنیز نمک نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ اس کو نکال بھی سکتے ہیں لیکن جتنے بھی کمرشل ریسپیز ہوتی ہیں ان میں چائنیز نمک وہ لوگ ضرور ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ پانچ گرام جائے گی کالی میریچ پاودر ٹھیک ہے آپ لوگ اس کا جنب پاودر بنا لیجئے گا تو ان تمام چیزوں کو ہم ایک جگہ پہ مکس کریں گے اور پھر ان کو ہم لوگ جہاں وہ گرائنڈر میں مکسنگ گرائنڈر میں جہاں وہ پیس لیں گے تو آپ لوگ کسی باور لے لیجئے گا یہاں میں نے ایک یہ پلیٹ لے لی اس میں میں سارے مسائلے آئیڈ کر دوں گا اس کو ہم لوگ جہاں وہ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پھر یہ ابھی جہاں یہ موٹا موٹا ہے تو اس کو جہاں ہم لوگ مکسنگ گرائنڈر میں پیس لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں فائنل تو یہ مسالہ ہم نے جہاں وہ گرائنڈ کر کے رکھ لی ہے اب جب بھی آپ نے زنگر بنانا ہو ہارٹ ونگز بنانے ہو ہارٹ شرٹ بنانے ہو یا شوارما بنانا ہو یا پیزا بنانا ہو تو ان تمام چیزوں میں جب بھی میرینیشن ہم لوگ چیکن کی کریں گے تو وہ اسی مسالے سے کریں گے تو اگر آپ کو میری یہ مسالے کی ریسپی پسند آتی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مطبولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کیچن سے ولید رزا کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اسی مسالے کو یوز کر کے ہوئے ہم لوگ نیکسٹ نئی ریسپی میں دوبارہ سے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پیچن میں بنانے جا رہے ہیں پیزا ڈو یہ پیزا ڈو کی وہ پریفیشنل ریسپی ہے جو کہ میں اپنی شاپ پہ استعمال کرتا ہوں اور اسی طرح سے جو ہے وہ بناتا ہوں اور عمومن میں اس کو جو ہے وہ ایگلیس ڈو بھی کہتا ہوں کیونکہ اس میں میں کوئی انڈا جو ہے وہ ایڈ نہیں کروں گا تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک بہت اچھی ڈو بنا کے آپ ایک بہت اچھا پیزا جو ہے وہ انجوئے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ لیا میں نے ون کیجی یعنی ایک کلو میدہ یہ میرے پاس جو ہے پندرہ گرام اس میں خمیر ہے اور پندرہ گرام اس میں بریٹ امپروور یعنی کہ ایکا پاورڈر ہے تو ایکا پاورڈر آپ کو کسی بھی اچھے سپر سٹور سے مل جائے گا ورنہ یہاں ورنہ جس جگہ سے آپ کو ڈسپوزیبل پلیٹ ملتے ہیں اور خوشک دودھ وغیرہ ملتا ہے آئس کریم کی چیزیں ملتی ہیں ان کو آپ جا کے کہیں گا ایکا پاورڈر یا بریٹ امپروور دے دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے تو یہ ٹوٹل جہاں ان کا ویٹ تیس گرام ہے پندرہ گرام بریٹ امپروور اور پندرہ گرام خمیر اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون آئل اور یہاں پہ ہاف لیٹر یا پانسو امیل اس میں میں ایڈ کروں گا پانی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جتنا آپ نے میدہ لینا ہے فلار لینا ہے اس کا ہاف آپ نے ہمیشہ اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو کبھی بھی آپ نے اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں کرنا جس طرح آج میں نے یہاں ایک کلو میدہ لیا تو میں اس میں ایڈ کروں گا پانچ سو امیل یا ہاف لیٹر پانی تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیزا ڈوہ کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا پانی پانچ سو امیل اس میں میں ایڈ کر دوں گا بریٹ ایمپروور اور خمیر یعنی کہ ایسٹ اور ساتھی ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گا نمک اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گا آئیل اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی جو میں نے استعمال کیا ہے وہ کوئی کسی قسم کا وہ وار وارٹر یا گرم پانی نہیں ہے نارمر جو ہے وہ ٹیپ وارٹر ہے آپ نے صرف اس کو مکس کرنا ہے اور آپ نے مہدے میں ڈال دینا مہدے میں ڈال دوں گا میں یہ ہاف لیٹر پانی اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ گونڈ لوں گا جب بھی آپ لوگ کوئی بھی کچن کا کام کریں تو تو ہمیشہ اپنے ہاتھ اچھی طرح سابون سے دھو لیجئے گا میرے ہاتھ دھولے ہوئے ہیں اس لئے میں کوئی بھی کسی قسم کا گلاب استعمال نہیں کرتا تو اس کو ہم اچھی طرح سے گونڈ لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں تو دو جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو رہی ہے میں نے اس میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا ایک کلو میں نے میدہ لیا تھا تو اس میں میں نے آدھا لیٹر جو ہے وہ پانی ڈالا تھا اور آپ نے ایک دفعہ آپ کو لگے گا کہ پانی کم ہے لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ دبا دبا کے گھونڈنا ہے تو یہ بہت اچھی آپ کی ڈو بنے گی تھوڑا سا ذرا محنت والا کام ہے لیکن اگر آپ لوگ کر لوگے تو انشاءاللہ آپ کا جو end result ہے وہ بہت اچھا آپ کو ملے گا یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے اس کو گونڈ لیں یہ دیکھیں ڈو ہماری جھاوہ ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو بنا کر ایک دن کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری ڈو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب آپ نے اس پہ ہلکا سا جو ہے وہ آئل لگانا ہے اور اس کو آپ نے پروفنگ کے لیے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ہاتھ میں تھوڑا سا لگاؤں گا آئل تو آئل اس وجہ سے لگانا ہے کہ جب آپ کی ڈو رائز ہوگی تو وہ اوپر سے ڈرائی نہیں رہے گی تو یہ میں نے اس کو آئل لگا دیا اور اس کو جو ہے میں پروفنگ کے لیے رکھوں گا تو جو الحمدللہ ہماری بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ماشاءاللہ رائز ہوئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ پیزا ڈو کی جو پرفیشنل ریسپی ہے وہ ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پروبلم ہے کوئی مشکل ہے کوئی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آج ہم میں بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی جھٹ پٹ اور ایک سیکرٹ ریسپی ہے جو کہ کمرشل لیول پر استعمال ہوتی ہے تو آج ہم لوگ بنائیں گے الیف کچن میں پیزا ساؤس کی جھٹ پٹ جلدی سے تیار ہو جانے والی ریسپی تو جس طرح ہم لوگ اپنے ریسٹران میں بناتے ہیں میں سیم آپ کو وہی ریسپی دینے جا رہا ہوں تو پیزا ساؤس کی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں جین جین جینوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ایک سو پچاسی گرام میرے پاس جو ہے وہ ٹومیٹو کا پیسٹ ہے آپ لوگ جو ہے نہ کسی بھی اچھے برینڈ کا ٹومیٹو کا پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس جو ہے آریگینو لیو ہے ایک ٹی سپون جو میں نے آپ کو مسالہ بنانا بتایا تھا وہ ہے ون ٹیبل سپون اور اس کی ریسپی آپ لوگ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کمرشل زنگر مسالہ بائی علیف کچن یا اس کا لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا تو آپ لوگ وہاں سے بھی اس کی ریسپی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون آئل اور جتنا آپ ٹومیٹو پیسٹ لیں گے اتنا ہی آپ نے اس میں پانی آئڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گا ایک سو پچاسی گرام پانی تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیزا سوس کی ریسپی کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہاں پہ میں نے ایک سوس پہن لیا اس میں میں نے ڈال دیا ٹومیٹو پیسٹ اور اسی ڈبے سے جہاں میں اس میں ایڈ کر دوں گا پانی ایک ڈبہ آپ لوگ اس میں پانی ایڈ کرو گے یہ میں آپ کو بہت جتمنٹ بننے والی جہاں وہ پیزا سوس کی ریسپی دے رہا ہوں اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ اور ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے اوریگینو یعنی کہ جوائن کے پتے اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گا ایک ٹی سپون آئل اب میں چولا جو ہے وہ آن کر لوں گا اور اس کو ہم نے صرف کن سے چار منٹ کے لیے پکانا ہے ایک ویسک لے لیں یا کوئی بھی چمچ لے لیں اور اس کی مطلب سے آپ اس کو ہلا لیں اب اگر آپ اس کو تھوڑا سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس میں ڈے ٹی بل سپون تک بھی مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت جھٹ بٹ بننے والی پیزا سوس کی ریسپی ہے تو میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ پکاتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر ملتے ہیں آپ سے پکتے ہوئے جو ہیں وہ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ سائٹ سائٹس میں ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ چولا کر دیجئے گا بند اور یہ ہماری پیزا سوس کی ریسپی جو ہے وہ الحمدللہ ریڈی ہے اس کو ہم لوگ ڈشاؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی دکھاتے ہیں فائنل لوگ تو ہماری پیزا سوس کی جو ریسپی ہے الحمدللہ بن کے بلکل ریڈی ہے تو آپ لوگ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور میری اس ریسپی کو اپنے فیملی میمبرز اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا مات بولیے گا تو اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں لکھئے گا میں انشاءاللہ اس کا ریپلائے دوں گا تو آج ہم لوگ علیف کیچن میں بنانے جا رہے ہیں شوارما چکن یہ چکن ایک دفعہ آپ لوگ بنا کے اس کو فریز کر لیں گے تو آپ لوگ اس سے شوارما بھی بنا سکتے ہیں پیزا برگر بھی بنا سکتے ہیں اور پیزا بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اٹیلین ڈونر بھی بنا سکتے ہیں جن کی ریسپی جو ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں اپنے چینل علیف کیچن پر اپلوڈ کرتا رہوں گا تو یہ کمرشل لیول پہ ہم لوگ اس کو اسی طرح سے بناتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکچلی میری خواہش تھی کہ اس کو میں اپنے پرفیشنل کچن میں جو ہے وہ بناتا لیکن وہاں پہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس کا ویڈیو کی آواز کام آتی تھی لیکن اس میں جو باہر سے ٹرانسپورٹ کی آوازیں تھی یا باہر کا شورت تھا وہ بہت زیادہ آتا تھا جس کی وجہ سے میں ابھی تک کوئی بھی ویڈیو فاسٹ فوڈ کی میں اپنی شاپ پہ شوٹ نہیں کر پایا تو اس لیے جو ہے نا یہ میں جو آپ کو ریسپیز دے رہا ہ جس طرح میں اب پہلے پیزا ساؤس کی ریسپی اپلوڈ کر چکا ہوں یا یہ ہمارے پاس مسالہ ہے اس کی ریسپی اپلوڈ کر چکا ہوں یا آگے جتنی بھی ریسپیز آئیں گی جن میں زنگر ہوگا پیزا ڈو ہوگی تو یہ تمام کی تباہم وہ پرفیشنل ریسپیز ہیں جو کہ میں اپنی شاپ پہ استعمال کرتا ہوں تو یہاں پہ چکن کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ دو کلو لیا ہے میں نے چکن بولنیس چ چکن ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو لمبائی میں کٹ لے جس طرح مرضی کٹ لے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو جو ہے وہ کرش بھی کرنا ہے یا پیزا بنانے کے لیے ہم اس کی کیوٹ کٹنگ بھی کریں گے دو کلو چکن ہو گیا اس کے علاوہ مسالہ کتنا جائے گا وہ جب میں میرینیٹ کروں گا تو آپ کو اسی ٹائم بتاؤں گا ایک ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گا آئل اور وان تھرڈ کا پیا اسی ایمل اس میں جائے گا سر کا تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو میرینیٹ کر کے کس طر پیا سے پکایا جاتا ہے تو یہاں پہ باؤل میں میں نے ایڈ کر لیا چکن اب اس میں میں ایڈ کروں گا سر کا جو میں نے اس میں سر کا ڈال دیا اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گا وان ٹیبل سپون آئل اور مسالہ اس میں ایڈ کروں گا میں یہ مسالہ اس کی ریسپی جو ہے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں دے دوں گا یا آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہو شوارما مسالہ یا کمرشل چکن مسالہ بائی علیف کچن تو یہ میں ایڈ کروں گا بھر کے اس میں ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون تو اگر مجھے اور کیونکہ اگر مجھے اور ضرورت پڑی تو ہم اس میں اور ایڈ کر لوں گا اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ہم لوگ جائے وہ کمرشل لیول پہ بڑے لیول پہ اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ کبھی بھی ٹیبل سپون کا استعمال نہیں کرتے تو اس وجہ سے میں نے ابھی اس میں صرف تین ٹیبل سپون جائے وہ ایڈ کی ہے اس میں ایک ٹیبل سپون میں اور ایڈ کروں گا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہو اب میں اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے مکس کروں گا تو ہاتھ آپ کے اچھے سے جو ہے وہ دھولے ہوئے ہونے چاہیے یہ چکن ہمارا جو ہے وہ میرینیٹ ہو گیا آپ لوگ اس میں لما کی کوانٹیٹی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ لوگ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہو اس کو آپ لوگ یہ کھلے برطر میں پکاؤں گا تاکہ جھلدی پک جائے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ میرے پاس کھلا پین ہے اگر آپ کو بس کڑا ہی ہے تو آپ لوگ کڑا ہی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یا آپ لوگ اس کو اور میں بھی بے کر سکتے ہیں اس کو میں ڈالوں گا اس کڑا ہی میں اور اس کو اچھی طرح سے پھیلا لوں گا اور اس کو کور کر کے میں چولے پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گا پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور دو تین دفعہ آپ لوگ اس کو ہلانا بھی ہے اس کو تو یہ میں نے یہاں پہ رکھا اور یہ چولے کے وہ میں نے آن کر لیا تو یہ رکھتے ہیں میں نے اس کو چولے کے اوپر اور میڈیم لو آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے پھر تھوڑی دیر کے بعد تو چکن کو کور کر کے جو میں نے آٹھ سے دس منٹ پکایا ہے آپ میں اس کو ہلا لیتا ہوں اور مزید آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے جہاں وہ کک کرنا ہے یہ دیکھیں تقریبا ہمارا چکن جہاں وہ گرنے والا چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو مزید جہاں وہ پکاتے ہیں دس سے پندرہ منٹ اور پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں تو ہمارا جو چکن ہے وہ بلکل گل گیا ہے اور پانی اس کا ڈرائی ہو گیا اور یہ دیکھیں چکن میں آپ کو جہاں وہ توڑ کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں چکن ماشاءاللہ ہمارا جہاں وہ بلکل اچھے طرح سے پک چکا ہے تو اب ہم نے اس کی جو آنچ ہے وہ بند کر دی تو یہ ہمارا چکن جہاں یہ بلکل ریڈی ہے اس کو آپ لوگ شوار میں میں بھی استعمال کر سکتے ہو پیزے میں بھی استعمال کر سکتے ہو اور پیزا برگر میں بھی استعمال کر سکتے ہو تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں ان کی ریسپیز بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چکن کی ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا آج ہم الیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سپیشل الیف کچن سپیشل پیزا تو پیزا بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے چلتے ہیں ان کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا چکن تو یہ وہ چکن ہے کہ جس کی ریسپی میں آپ کو سکھا چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک اس چکن کی ریسپی نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ یہ ہے ہمارے پاس ہوم میڈ پیزا ساوس اس کی ریسپی بھی میں چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ لوگ چیک کر لیجئے گا یہاں پہ ہمارے پاس موزریلا اور چیڈر چیز مکس کی ہوئی ہے یہ ہم ڈالیں گے یہاں پہ جو ہے یہ مشرومز ہیں کٹے ہوئے پیاز ہے کٹا ہوا بلیک آلیفز اور یہ جیلی پینوز ہیں یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ چلی ساوس جائے گی تو یہ یہاں پہ میرے پاس ایک پین ہے جس کو میں نے آئل سے گریز کر کے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور اوون کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے ساڑھے تین سو گرام جو ہے میں نے یہ پیزا ڈو لی ہے پیزا ڈو کی ریسپی بھی میں چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ لوگ اس کو چیک کر لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے کاؤنٹر پہ میں ہم نے فلوڈ ڈالا اور اس کو ہم جو ہے وہ بے لیں گے ایکوالی ٹھیکنس جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کی تو یہاں پہ ڈو کو میں نے بیل لیا ہے ہمیں اس کو پین میں ڈالوں گا اور اس کو اچھی طرح سے پین میں پھیلا لیں گے یہ میں آپ کو جو ہے مرشل پیزے کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ میں اپنی شاپ پہ بناتا ہوتا ہوں اس کے ہم لوگ جب ایجیز بنا لیں گے ایجیز آپ نے ان دو فنگرز کی مدد سے جو ہے وہ بنانے ہیں کیاورو کیاورو ہم چھوڑی کی مدہ سے جو ہے وہ اس طرح کٹ لگا لیں گے تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ زیادہ رائز نہ ہو اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیزا سوس تو پیزا سوس اچھی طرح سے جا ہے وہ اس کے اوپر پھیلا لیجئے اس کے علاوہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی ڈالوں گا گرین سوس یہ میرے پاس گرین چلی سوس ہے یہ تھوڑی سی ڈال دوں گا اب ہم جائے تھوڑی سی چیز ڈالیں گے نیچے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ جو چکن تھا جس کو میں نے گوک کر لیا تھا یہ ڈالیں گے اچھی طرح سے جو ہے وہ چکن کو ہر طرف پھیلا لیجئے موسیقی 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 ہم میں اس کے اوپر ڈالوں گا چیڈر اور مزاریلا چیز اچھی طرح سے جو ہے وہ کور کر لیں یہ آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی پسند ہے موسیقی 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 یہاں پہ یہ بلیک آلیوز ہیں یہ ڈال دوں گا اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس یہ جیلی پینوز ہیں کٹے ہوگے یہ ڈال دوں گا اور یہ مشرووں ہیں اور یہ انیاں ہے تو اون کو جو ہے میں نے پری ہٹ کر لیا تھا اون میں اون میں رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے وہ تین سو بیس دگری پہ بیٹ کروں گا تو یہ یہاں پہ میں نے اس کا ٹیمپریچر سیٹ کیا ہے تین سو بیس پہ یہ اس کا اوپر اور نیچے والا راڈ اور پلس اس میں فین چل رہا ہے اور یہاں پہ میں اس کا ٹائمر سیٹ کر دیتا ہوں تو آپ سے ملتے ہیں ہم لوگ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد پیزہ ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ بن کے بالکل ریڈی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ کلر آیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہمارا جو ہے وہ خوبصورت کلر آیا ہے پیزے کا تو اب ہم اس کو نکال کے کٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو پیزہ ہے وہ بالکل ریڈی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری پیزے کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی کسی کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ اس سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو آج ہم علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں شوارما وائٹ ساوس جو شوارما میں لگائی جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے آپ اس ساوس کو شوارما بھی بھی لگا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کو فرائز کے ساتھ کھا سکتے ہو کیونکہ اس میں جو ہے یہ جاتا ہے گارلک تو آپ کی یہ گارلک میو ساوس بھی بن جاتی ہے تو شوارما وائٹ ساوس بنانے کے لیے ہمیں کن کن چینوں کی ضرورت ہے چلتے ہیں ان کی جانب تو یہاں پہ میں نے لیا ایک انڈا دو جووے لیے لیسن کے یہ بارہ عدد میرے پاس جو ثابت کالی مرچے ہیں اگر آپ کے پاس ثابت نہیں ہے تو آپ پاورڈر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹکی جو ہے میرے پاس بھر کے وہ نمک ہے یہ والی جو ایک پینچ ہے یہ میں نے ذرا بھر کے لیے ہے نمک کی اس کے علاوہ اس میں جائے گا آدھا کپ پانی اور اس میں جائے گا تقریبا ہمارے پاس ڈیڑھ کپ جو ہے وہ جائے گا آئل کا کوئی سا بھی آپ لوگ اس میں آئل استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو چلے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے میں اس کو بناوں گا ہینڈ بلینڈر کے ساتھ کیونکہ میرے پاس ابھی وہ آویلیبل ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس کو جگ میں بلینڈر مشین میں بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ جو بھی برطن استعمال کریں وہ خوشک ہونا چاہیے اور آئلی نہیں ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیجئے گا آپ اس کو واش کریں گے اچھی طرح سے خوشک ہوگا تو آپ کی سوس جو ہے وہ اچھی طرح سے بنیں گی تو یہ میں نے لے لیا جگ میرے پاس یہ وان لیٹر والا جگ تھا میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اس میں میں نے ایک انڈا ڈال دیا اور انڈا ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گا لہسن ثابت کالی میرچ اور نمک اور اس کو آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلینڈ کرتے جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میں آہستہ آہستہ آئل ایڈ کرتے جانا ہے تو چلے آئیے کرتے ہیں شروع آہستہ 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 ہم لوگ بلینڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں آہستہ آہستہ موسیقی جب اس طرح کی گاڑی ہو جائے تو میں اس میں ایڈ کروں گا پانی اور اس کو اچھی طرح سے پھر بلینڈ کر لوں گا اور ساتھ میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا تھوڑا تھوڑا آئل موسیقی 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 مجھے ضرور دیجئے گا تو یہ وہ وائٹ ساؤس ہے جو کہ کمرشل لیول پہ شوارما میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ وائٹ ساؤس کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور اپنے فرنز این فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا آج ہم لوگ علی کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور یمی سی سپائسی ریڈ شوارما ساؤس تو یہ ایک ریقویسٹڈ ریسپی ہے اس کی ریقویسٹ کی تھی کافی عرصے سے جو ہے وہ اس کی ریقویسٹ کی تھی مجھ سے میرے کتی پیارے بھی ہو رہے ہیں علی عمران تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ فرمائش کی تھی تو آج ان ریقویسٹ میں میں بنانے جا رہا ہوں علی کچن میں ریڈ شوارما ساؤس تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریڈ شوارما سا� کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے شوارما بنانا میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کی وائٹ ساؤس بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کیسے بنتی ہے تو ریڈ شوارما ساؤس بنانے کے لیے میں نے کیا لیا تھا میں نے یہاں پہ 20 گرام ثابت مرچے لی تھی آپ جو ہے وہ گول مرچے بھی لے سکتے ہیں اور دوسری جو لمبی والی ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں میں نے جو ہے یہ 20 گرام ثابت گول مرچے لی اور اس کو میں نے گرم پانی میں تقریباً آد ہوا ویجیٹیبل آئل کھانے بنانے والا آئل آپ کسی بھی برینڈ کا آئل جہاں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو بلینڈر میں جگ میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کو ہینڈ بلینڈر میں بناوں گا تو یہاں بھی میں کیا کروں گا سب سے پہلے اس میں شامل کر دوں گا آئل تو یہ میں اس میں شامل کر دیا آئل اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گا سویا ساوس سرکا ایک میڈیم پیاز نمک اور یہ نیسن کے جو ہے اور ان کو میں اچھی طرح سے بلینڈ کروں گا آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو جگ میں بنا لیں یا اس طرح ہینڈ بلینڈر میں بنا لیں مون مونے موسیقی موسیقی تو یہ ہماری ریڈ ساؤس جو ہے وہ بند کے بلکل ریڈی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ ریڈ ساؤس جو ہے وہ صرف جب آپ نے شوارمے کو سپائسی کرنا ہے تو تب ہی آپ نے اس میں لگانی ہے جو سپائسی شوارمہ نہیں کھاتے جن کو پسند نہیں ہے وہ ہرکیز اس کو استعمال نہ کریں یا بلکل معمولی سی تھوڑی سی لگائے کیونکہ یہ سپائسی ریڈ شوارمہ ساؤس ہے اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی بیف برگر میں پیٹی برگر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو تو میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہماری ریڈ شوارمہ ساؤس جو ہے وہ بند کے بلکل ریڈی ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ باور میں نکال لیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی یقینا پسند آئے گی اور علی عمران جو ہے وہ مجھے یہ ریسپی ٹرائی کر کے شوارمہ ساؤس کی فیڈ بیک ضرور دے گا کہ اس کی یہ ساؤس کیسی بنی تو اس میں کسی بات کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اس کے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو آج ہم کچھن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار سا کمرشل سٹائل شوارمہ تو کمرشل سٹائل شوارمہ بنانے کے لیے ہمیں جین جین چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمارے پاس ہے چکن چکن کی ریسپی جو ہے میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میری چکن کی ریسپی نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس یہ چار عدد شوارمہ بریٹ ہے میں اپن شوارمہ بنانے کے لیے بٹر پہ پراج نہیں ملا تو اس لیے میں اپن شوارمہ بنا رہا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ شوارمہ ساوس ہے اس کی ریسپی بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دے دوں گا یہ میرے پاس بندگو بھی ہیں کٹی ہوئی یہ میں نے یہاں پہ پیاز یہ میں نے اس طرح کٹ لیے ہیں اور کھیرے ہیں اور ان کو میں نے پانی اور سرکے میں وہ ڈبو ہو کے رکھ دیا ہے تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ شوارمہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا اور میں کیا کروں گا سب سے پہلے لوں گا اور اس کو شوارمہ بریڈ کے اوپر اس طرح لگا کے ہلکا سا تو میں اس کو اس طرح سے پکا لوں گا اچھلی میرا پین جو ہے وہ اتنا موٹے پیندے والا نہیں ہے اس میں چیزیں جہاں وہ جلدی پک جاتی ہیں جلدی کلر آ جاتا ہے اس وقت سے میں نے بلکل ہلکی آنچ رکھی ہے تو آپ لوگ جو ہیں اس کو موٹے پیندے والے میں بنائیں گے تو آنچ ذرا میڈیم لو رکھئے گا میں نے بلکل ہلکی آنچ رکھی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے لائک گولر کلر ہونے تک دونوں سائیڈوں سے جہاں وہ پکا لینا ہے آپ کی یہ آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو بریڈ کا کلر ہے وہ کتنا گولڈن کرنا ہے وہاں پہ ہم لوگ جو کمرشل لیول پہ شوارمہ بناتے ہیں ہم بناتے ہیں ہاتھ پلیٹ کے اوپر تو وہ کافی موٹی ہوتی ہے اور کافی کھلی بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ میرے پاس سکریپر بھی نہیں ہے اور ہوت پلیٹ بھی نہیں ہے اس لیے میں جو آپ کو فرائنگ پین میں شوارمہ بنانا جو ہے وہ بتا رہا ہوں اوریجنل شوارمہ جو کہ کمرشل لیول پہ بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور باقی کی بریڈے بھی اسی طرح ہم لوگ اس پہ بھی میں تھوڑی سی جو ہے وہ یہ وائٹ ساوس لگاؤں گا اور اس کو بھی براؤن ہونے تک ہم لوگ جہاں کو کوک کر لیں گے تو یہاں پہ بریڈ ہم نے جو ہے وہ شوارمہ کے لیے گرم کر لی ہے اب ہم یہ چکن ہے یہ ڈالیں گے پین میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ جہاں دونیں گے تو چکن ہمارا جو ہے وہ اس طرح کا تقریباً ہو گیا ہے میں اس میں ڈالوں گا یہ دو ٹیبل سپون پانی اور اس کے علاوہ میں تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے اس میں ڈالوں گا یہ چلی سوچ ایک بر اس میں ڈالی ہے چلی سوچ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں میں ڈالوں گا یہ تین چمچ بھار کے ڈالوں گا میں اس میں وائٹ ساوس شوارمہ وائٹ ساوس تو اس کو اچھی طرح سے جہاں وہ میٹ کر لیں گے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو باریک باریک جو ہے وہ کرنا ہے یا آپ نے اس کو اس طرح موٹا موٹا ہی رکھنا ہے ابھی میرے پاس سکریپر نہیں ہے جس کے وقت سے یہ اتنا باریک نہیں ہوگا تو یہ ہمارا جہاں یہ اس کو اس سے زیادہ ڈرائی نہیں کریے گا ورنہ شوارمہ کا جو وہ مزہ ہے وہ نہیں آئے گا آپ نے اس کو اسی طرح سے جہاں وہ تھوڑا سوگی سا رکھنا ہے اس کی بھی ہیٹ ہم لوگ کر دیں گے بند اب آتے ہیں ہم لوگ اسمبلی کی طرف اسمبلی کس طرح سے کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو اس کا شوارمہ پلیٹر بنا کر دکھاؤں گا تو میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ دو بریڈ لے لوں گا اور ان کو کاٹ لوں گا یہاں پہ میں نے شوارمہ بریڈ کے چار پیس کر لیے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایک سائٹ پہ میں رکھ دوں گا یہ چکن تو یہ یہاں پہ رکھ دیں میں نے اس کے ساتھ تھوڑی سی بندگو بھی اب یہ جو سرکی اور پانی میں بگوئے ہوئے پیاس تھے وہ میں رکھوں گا اور اس کے ساتھ میں اس میں رکھ دوں گا سائٹ پہ یہ جو کھیرے تھے وہ رکھ دوں گا تو ہمارا جو شوارمہ پلیٹر ہے الحمدللہ وہ بالکل ریڈی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی شوارمہ کی رسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اس کو رول کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ برٹ لینی ہے اور برٹ کے اوپر آپ نے لگانی ہے شوارمہ سوس اور اس کے ساتھ آپ نے نیچے یہ لگانی ہے تھوڑی سی بندگو بھی تھوڑا سا پیاز اور آپ نے رکھ دینا ہے اس میں کھیرہ اور ساتھ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ چکن اور پھر آپ نے اس کے اوپر جہا یہ شوارمہ سوس جہا وہ ڈال دینی ہے تو اس کو اس طرح سے آپ نے جہا وہ رول کر لینا ہے کسی بھی بٹر پیپر میں یا کسی بھی دوسری چیز میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ شوارمہ کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو اس میں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں کمرشل سٹائل میں ہارٹ وینگز ان کی مجھے کافی عرصے سے فرمائش تھی تو آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے ہارٹ وینگز تو ہارٹ وینگز بنانے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے ان کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کلو وینگز لے لیے یہ سکن کے ساتھ ہیں میں نے فروزن لیے ہیں اگر آپ کو فروزن نہیں ملتے تو آپ جو ہے وہ فریش بھی لے سکتے ہیں یہ ایک کلو جو ہے یہ میرے پاس وینگز ہیں ہاف کپ اس میں جائے گا سرکا سرکا جو ہے اس کو جلدی میرینیٹ کرتا ہے اس وجہ سے اس میں جائے گا ہاف کپ سرکا اور یہ مسالہ جو میں نے آپ کو بنانا بتایا تھا زنگر کے لیے ہارٹ شوٹ کے لیے وینگز کے لیے شوارما کے لیے پیزا کے لیے اگر آپ نے میری یہ مسالے کی ریسپی نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا یا آپ یوٹیوب پہ جائیے اور لکھئے زنگر مسالہ بائی علف کچن تو آپ کو وہاں سے بھی ریسپی مل جائے گی تو آئیے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں میں ڈالوں گا اس میں ہاف کپ سرکا اور اس کے علاوہ اور اس میں میں ایڈ کروں گا مسالہ یہ میں ایڈ کر رہا ہوں اس میں ایک دو تین اور چار ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آپ ان ونگز کو میرینیٹ کر کے فریزر میں آٹھ سے دس دن کے لیے فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے ان کو فرائی کرنا ہوا آپ نے صرف نکالا ان کو تھا کیا اور ان کو میدے میں کوٹ کر کے فرائی کر لیا تو یہ میرے جو ونگز ہیں ان کو میرینیٹ کیا ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم اسے جو ہے بریڈنگ کر کے ہم لوگ اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ میرے جو میرینیٹیڈ ونگز ہیں یہاں پہ میں نے کھلے برسن میں لیا میدہ یہاں پہ ایک باؤل میں میں لیا پانو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے انہیں ونگز کو اٹھانا ہے اور میدے میں کوٹ کرنا ہے اور میدے میں کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے اور پانی میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس کو میدے میں کوٹ کرنا ہے تو اس طرح ایک دفعہ آپ نے اس کو پانی میں اور دو دفعہ آپ نے اس کو میدے میں کوٹ کرنا ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے یہ میں سارے جو ہے وہ ایک دفعہ میں ہی کر رہا ہوں تو اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ جہاں وہ اس طرح سے کوٹ کر لیں گے تو میدہ بھی کم ہے جب میں پانی میں ڈپ کر کے ان کو دوبارہ اس برتن میں ڈالوں گا تو میدہ میں اوپر سے اور ڈالوں گا تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو میدے میں کوٹ کرنا ہے اس کی بریڈنگ کرنی ہے تو اب ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے تو رینز کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے دوبارہ برتن میں ڈالا اور میدہ کم ہو گیا تھا میں نے میدہ اور ڈال لیا اب ہم مزید اس کو جہاں وہ پچیس سے تیس سیکنڈ کے لیے میدے میں کوٹ کریں گے اور پھر ان کو فرائی کریں گے یہ میدے کا کام تھوڑا جو ہے وہ میسی ہوتا ہے اس کا جو ادھر ادھر میدہ گرتا رہتا ہے اس لئے آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی تو یہ جو ہے بریڈنگ ہو گئی اب ہم ان کو فرائی کریں گے آپ اس کو دو تین چار بیچز میں بھی جہاں وہ بریڈنگ کر سکتے ہیں اور فرائی کر سکتے ہیں جہاں پہ گی جو ہے میں گرم ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا کھانا اس میں ڈال جوں گا تو تب تک سے فرائی ہوتے ہیں تو ہم بھی ملتے ہیں آپ سے بعد میں تو ماشاءاللہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں توٹل دس مینٹ ان کو میں نے فرائی کیا ہے تو اب ہم نکال کے انہیں آپ لوگ کو ان کی فائنل پریزنٹیشن ہمارے جو ہوت ونگز ہیں وہ بن کے بلکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ ان کے جو ہے وہ کرمز دیکھئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جیے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آپ کو آج کی یہ ریسی پی ہوت ونگز کی ضرور پساند آئے گی اور اگر آپ کو اس میں کوئی پروبلم آتی ہے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ کا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آج ہالیف کیچن میں بنائیں گے آپ کے ساتھ کمرشل سٹائل میں ہارٹ شاٹ تو یہ بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں بہت ہی مزیک ہوتے ہیں اور بچوں کے تو بہت جو ہے یہ فیورٹ ہیں تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ کیا کیا شامل کریں گے یہ سب سے پہلے آدھا کلو میں نے چیکن لے لیا بونلے چیکن لیا تھا ان کو میں نے اس سرہ کیوب کٹنگ کر لی اس کے علاوہ اس میں جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون سرکا اس کے علاوہ اس میں جائے گا یہ زنگر مسالہ جس کی ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کی ریسپی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یا آپ سمپل یوٹیوب میں جائیے وہاں پہ لکھیے زنگر مسالہ تو آپ کی یہ میری کمرشل زنگر مسالے کی جو ریسپی ہے وہ آ جائے گی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے آئیے اس کو میری اٹھ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں اٹھ کروں گا سرکا اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گا دو ٹیبل سپون لیول کر کے یہ مسالہ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ وہ فاسٹ فوڈ کی ریسپیز ہیں جو کہ میری شعب میں بنتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آتی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو تو ان کو آپ نے میری نیڈ کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے فریزر میں یا فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں اور فریزر میں آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے فریز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو رکھتے تھے ہیں سائی پہ میری نیشن کے لیے تو ملتے ہیں آپ سے بعد میں مرینیڈ کی ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے اب ہم اس کی بریڈنگ کریں گے اور بریڈنگ کرنے کے ہم لوگ اس کو فری کریں گے تو یہاں پہ میں نے جو ہے ایک بڑے برتن میں لے لیا میدہ آپ نے زیادہ لینا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ہے تو یہ اس میں بریڈنگ کے لیے آپ کو ہمیشہ کھلے برتن میں زیادہ میدہ چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک باؤل میں کھلے مو والے باؤل میں میں نے پانی لے لیا تو آئیے چلتے ہیں اس کی بریڈنگ کی طرف تو یہ ہارڈ شاڈ جو تھے میں نے یہ میدے میں ڈال لی ہے اب آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے اس میں مکس کرنا ہے میدے میں آپ دیکھتے ہیں کہ امومن جو آپ لوگ KFC سے ہارڈ شاڈ کھاتے ہو یا کہیں سے بھی ہارڈ شاڈ کھاتے ہیں تو ان کے کرمز بڑے اچھے نکلتے ہیں جبکہ امومن گھر میں بنائے تو وہ اتنے کرمب نہیں ہوتے تو آپ نے اس کی بریڈنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے کرنی ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے 30 سے 35 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو میدے میں اس طرح سے کوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کی جو ہے وہ مومنٹ چیک کریں یہ میری بیٹی کی آوازیں آپ کو ویڈیو میں آ رہی ہوں گی وہ اس وقت میرے پاس ہی بیٹھی ہے اور جہاں وہ باتیں کرنے کی کوشش کر لی ہے تو ایک دفعہ میں نے اس کو کر لیا اس طرح اب آپ نے اس کو نکالنا ہے میدے سے اور پانی میں ڈپ کرنا ہے پانی میں ڈپ کریں گے اور دوبارہ سے آپ اس کو میدے میں ڈالتے جائیں گے یہ میں آپ کو کمرشل لیول پہ جو ہارڈ شاڈ بنتے ہیں میں آپ کو وہ والے اس کی رسپی دے رہا ہوں سارے ہارڈ شاڈ کو آپ نے اسی طرح پانی میں سے ڈپ کر کے تو میدے میں ڈال دینا ہے یہ تھوڑا سا میسی کام ہے میدہ جو ہے وہ ذرا ادھر ادھر گرتا رہتا ہے تو آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی یہ سارے ہارڈ شاڈ ہوگے اب ہم ان کی سیکنڈ کوٹنگ کریں گے اور ہارڈ شاڈ کو ہمیشہ جو ہے ایک دفعہ پانی میں ڈپ کیا جاتا ہے اور دو دفعہ میدے میں اس طرح سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو اس کے زیادہ کرمز چاہیے تو آپ اس کو دو دفعہ پانی میں ڈپ کر لیں اور تین دفعہ آپ اس کو میدے میں ڈپ کر لیں اور جب ایک دفعہ آپ ایک بیچ اس کا کر لیں تو میدے کو موٹی چھلنی سے چھان لیجئے گا اور آپ اس میدے کو ری یوز بھی کر سکتے ہیں تو آئل مینج ہے وہ کڑاہی میں گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے تو آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کرم جو ہے وہ اس کے بھند گئے ہیں اب ہم ان کو جاہے وہ فرائی کرتے ہیں یہاں پہ ایکڑائی میں میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئل گرم ہو گیا آئل ابھی گرم نہیں ہوا آپ نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے کیونکہ جب یہ سارے ہارٹ شاٹ اس میں ہم ڈالیں گے تو ہمارا آئل جو ہے وہ ایک دفعہ اس کا ٹیمپریچر لو ہو جائے گا آئل جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ ہارٹ شاٹ ڈالیں گے اور ان کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ فرائی کر لیں گے تو میدے میں آپ نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا صرف آپ نے پلین فلور لینا ہے سمپل میدہ لینا ہے اور آپ نے اسی میں اس کی بریڈنگ کرنی ہے اور ایک بھائی آ رکھے گا کہ جب آپ نے یہ اس میں ڈال دینے ہے ہارٹ شاٹ تو تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے اور بلکل بھی ہلانا نہیں اور میں اس کو کور کر کے پکاؤں گا چار منٹ کے لیے پھر ان کو ہلاؤں گا اور پھر جہاں وہ فل فرائی کر لوں گا اس سے کیا ہوگا کور کر کے ایک تو سٹیم اس کے اندر ہی رہے گی اور جو ہمارے ہارٹ شاٹ ہیں فرائی کر سکتے ہیں وہ اندر سے خوشک نہیں ہوں گے اور بڑے اچھے سے جوسی ہوں گے تو اب یہ جو فلار ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور آپ نے اس کو دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں تو پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ہارٹ شاٹ کو فرائی ہوتے ہوئے تو اس کو ہلا لیتے ہیں اور مزید ان کو ہم تین سے چار منٹ تک اور فرائی کرتے ہیں اب اس ٹیچ پر آپ اس کا ڈھکر اتار کر فرائی کر سکتے ہیں تو اس کی ناپ کو لک دکھاتا ہوں مرشلہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپھینٹک ریسپی ہے کمرشل سٹائل کی ہارٹ شاٹ سی تو ملتے ہیں آپ سے ہم تھوڑے دیر کے بعد الحمدللہ ہمارے جو ہارٹ شاٹ ہیں وہ بند کے بلکل ریڈی ہیں آپ ان کی مرشلہ لک دیکھیں کتنی زبردست ہیں تو یہ میں نے آپ کے ساتھ پروفیشنل اپنے کیچن کی ریسپی شیئر کی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آئیے میں اب آپ کو ایک پیس جا ہے وہ کاٹ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مرشلہ ان کی لک دیکھیں اور کرسپی ہے یہ دیکھیں ان کی آواز اور یہ دیکھیں مرشلہ اندر سے بلکل جا ہے یہ جیوسی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ہارٹ شاٹ کی ریسپی جا ہے وہ پسند آئی ہوگی تو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ان کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر کوئی بھی کسی قسم کی پروبلم ہے کوئی کوئیسٹن ہے آپ کا تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آج ہم لوگ بہت ہی مزیدار اور بچوں کی اور بھڑوں کی جو ہے وہ بہت پسند دیدہ ہیں فرنچ فرائز وہ بھی کمرشنل سٹائل میں کس طرح سے بنتے ہیں آج ہم لوگ آپ کو وہ والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے چلتے ہیں کمرشنل سٹائل میں فرنچ فرائز کس طرح سے بنایا جاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کلو آلو لے لیے ان کو چھیل کر ان کو فرائز کی شکل میں میں نے اس طرح کٹ لیا اور ان کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میکسیمم آپ لوگ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیں تاکہ ان کا جو سٹارچ ہوتا ہے جن کی وجہ سے آلو سوگی ہو جاتے ہیں نرم پڑ جاتے ہیں وہ نکل جائے تو یہاں پہ میں نے ایک کلو آلو لے لیے اور اور ان کو اچھی طرح سے چھیل کر دھو کر اور فرائز کی شکل میں کٹ کر میں نے بھگو دیا اس میں جائے گا چھے ٹیبل سپون بیسن تین ٹیبل سپون کارن فلور اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک تو چلے آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرائز جو ہیں وہ کس طرح سے بنایا جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بڑا برتن لے لیا کھلے مو والا اس میں 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 نے آلو ڈال دیئے اور اب میں اس میں ڈالوں گا بیسن ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا کارن فلور اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا نمک اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو اس میں تھوڑا پانی بھی شامل کریں گے اس کو آپ نے پہلے ایک منٹ کے لیے ہافرائی کرنا ہے اور پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یا بیس پچیس منٹ کے لیے آپ نے رکھنا ہے اور دوبارہ سے آپ نے جب یہ نارمل ٹیمپریچر میں آ جائیں گی تو آپ نے اس کو دوبارہ سے فرائی کرنا ہے اس طرح کیا ہوگا کہ فرائز ہمارے بڑے کرسپی بنیں گے تو ایک دفعہ ہم لوگ اس کو ہافرائی کریں گے ایک منٹ کے لیے اور پھر نکال لیں گے تو جب آپ اس میں ڈالیں گے ہم جو کمرشل لیول میں بناتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس بکرس ہوتی ہیں جب ہم اس کو فرائر میں ڈالتے ہیں تو ہم اس کو ہلاتے رہتے ہیں جھڑتے نہیں ہیں جب آپ کڑاہی میں ڈالیں گے تو ایک چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے ہلانا ہے تاکہ ہمارے فرائز ایک ساتھ چپکے نہیں یہ میں نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہمارا یہاں پہ درم ہو چکا ہے اس میں میں ڈالوں گا فرائز اب میں نے ہاف رائز ڈالے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے جہاں میں نے ایسے مکس کر لیتا ہوں آپ بھی ان کو اچھی طرح سے مکس کریے گا ورنہ یہ آپ اس میں جھڑ جائیں گے تھوڑی بہت ان کی کوٹنگ جہاں آپ نے اس کی بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی ایک دفعہ جب اپنی پوزیشن ہورڈ کر لیں گے تو آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے پورے ایک منٹ کے لیے آپ نے ان کو تھرائی کر لیا ہاں 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 ایک منٹ ہو چکا ہے ہم ان کو نکال لیتے ہیں ہاں اگر آپ ان کو چمچ کی مدد سے ہی لائیں گے نہیں تو آپ کے فرائز جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے میں ان کو دو بیجز میں فرائی کر رہا ہوں جب آپ سیکنڈ بیج اس میں ڈالیں گے تو اس سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے آئل کو ڈرم کر لینا ہے تاکہ ہمارا ٹیمپریچر جو ہے فرائز ڈالنے کے بعد کم نہیں ہونا چاہیے آئے جو ہے وہ گرم ہو چکے اب ہم اس میں جو ہے وہ سیکنڈ بیج فرائی کریں گے فرائز کی جو ہے وہ بہت سی ریسپیز ہیں یہ جھڑ بڑ بننے والی ہے آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ اور بھی باقی کی ریسپیز جو ہیں فرائز کی شیئر کروں گا ان کو بھی ہم نے سیم پہلے کی طرح ایک منٹ کے لیے ہاف فرائی کر لینا ہے اور پھر ہم ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے چمچ کے میں سے اچھی طرح سے ان کو ہلا لیں تاکہ یہ جڑے نہیں دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو ہلا لانا ہے یہ وہ فرائز ہیں جو کہ میں نے پہلے ہاف فرائی کر کے رکھ لیے اور ابھی ادھر جہاں یہ ہاف فرائی ہو رہے ہیں تو ایک منٹ ہو گیا اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں چلا کر دیتے ہیں بند اور ان کو نکال لیتے ہیں تو یہ فرائز ہمارے ہو گئے تو انشاءال منٹیں ہیں آپ سے ہم آدھے گھنٹے کے بعد تو جن فرائز کو ہم لوگوں نے ہاف فرائی کیا تھا وہ ہمارے بلکل اب ٹیپریچر پہ آ چکے ہیں اب یہاں پہ کڑاہی میں میں نے آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے تو اب ہم کڑاہی میں اس کو ڈالیں گے اور ان کو فل فرائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو فل فرائی ہونے میں تو یہاں پہ اب ہم لوگ اس میں فرائز ڈالتے ہیں چار سے پانچ منٹ پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ میڈیم ہائی فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ ہمارا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو تو جب تک چار سے پانچ منٹ تک ہم لوگ اس کو فرائی کرتے ہیں تو پھر فرائی کر کے آپ لوگ ہم ان کی فائنل لکھ جو ہے وہ دکھاتے ہیں فرائز ہمارے الحمدللہ یہ گورڈن براؤن ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں آنچ میں نے کر دیا بند سارے فرائز ہم لوگ نکال لیں گے تو اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے میسیج کا ریپلائے کر دوں گا تو سارے فرائز نکال کے ہم لوگ اس کی فائنل پریزنٹیشن آپ کو کر کے دکھاتے ہیں تو فرائز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس پر ڈالیں گے چارٹ نسالہ اور کچھپ کے ساتھ اس کو سرو کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ فرینچ فرائز کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا اور اس کے ساتھ ہی میری اس ریسپی کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ولید رضا کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئے ذائقے کے ساتھ دوبارہ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ